اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹی ٹیس کو پریس کریں ویلکم بیٹی ٹو میرے چینل باجی پرمین ہیلتھ ایم بیٹی ٹیس سے خوش آمدی ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو خیریہ سنگے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے انتاق دیکھنا ہے سننا جن لوگوں کو کان بہت زیادہ بہتی ہے ریشہ آ جاتا ہے کانوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کان بہتے رہتے ہیں ختم نہیں ہوتا ان کا ریشہ ختم نہیں ہوتا کانوں کے لیے آج میں کامیوں نے اس کا لے کر رہا ہی اس کا استعمال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شہد لینا ہے جو کہ خالش شہد بہت ضروری ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ یہ شہد جمتا نہیں ہے یہ شہد کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوائی ہے وہ کشتے شیری ہے کشتے شیری آپ نے استعمال کرنی ہے کشتے شیری جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک نمبر نہیں ملتی تو فکر کرنے والی بات نہیں ہے کشتے شیری آپ کو پنسار کی دکان سے کہہ کر ایک نمبر لینی ہے کیونکہ جڑی بوٹیوں کا دو نمبر کا اشو آ رہا ہے مریض پریشان ہے دوائی نہیں بنا پاتے تو اس لئے آپ نے کشتے شیری ایک نمبر ہی لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد اور کشتے شیری کشتے شیری آپ نے سو گرام لینی ہے اور شہد آپ لینے ہیں تین سو گرام قوانٹیٹی کا خیار رکھئے گا اس کو مکس کر کے مریض کو دیں کھانے کے لیے میں دے رہی ہوں نسکہ آپ نے کانوں میں ڈالنے کے لیے کوئی نسکہ استعمال نہیں کرنا صرف آپ نے اس نسکے کو کھانا ہے اس سے آپ کا ریشہ بلگم ختم ہو جائے گا اور جو کہ لوگ کھاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ بلگم بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ ریشہ اس کو ختم کرنے کے لیے کامیاب نسکہ آپ کے کانوں میں جو ریشہ بہرہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کھانے سے تو آپ نے شہد اور کشتے شیری اسی طرح ہی ملا کر رکھ لیں آپ کو ساری سردی ہیں یہ فائدہ دینے والا نسکہ ہے ہر قسم کا انفیشن ہو جاتا ہے کان کے اندر وہ سب ختم ہو جائے گا یہ کان کو پانی سے آپ نے بچانا ہے بعض لوگ کے نہاتے میں کان میں پانی چلا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے اگر آپ کو اس ٹھیک کی مدد سے کان کو صاف کرتے ہیں یا پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہماری انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی ویعہ سے ہماری ریشہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو آپ نے اس طرح غلطی نہیں کرنی کہ جب بھی آپ نہائے کان میں پانی چلا جائے اس طرح آپ نے ذرا تھوڑا احتیاط سے نہانا ہے اگر آپ نہاتے ہیں تو آپ کانوں میں روئی ڈال کرنا لیں تو آپ کے کان میں پانی نہیں جائے گا تو اگر چلا گیا ہے تو آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے وہ کان میں ڈال دیں تو پھر آپ کان کو ڈالتے ہی اس کو آپ تھوڑا کان کو ٹیڑا کریں گے جیسے ہم نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اس طرح کان کو آپ الٹا کریں گے جیسے تو فوراں وہ پانی جو ہے تیل کے ساتھ پانی نکل جائے گا یہ پانی نکالنے کا طریقہ ہے اگر کبھی خدا نہاتے میں پانی چلا گیا ہے تو وہ پانی اندر جا کر تکلیف دیتا ہے تو آپ نے کان میں اسی وقت تیل ڈال دینا ہے نہانے کے بعد باہر نکل دے تو تیل ڈالیں اور کان کو آپ نے زمین کی طرح ہلٹا کرنا تاکہ پانی بھی تیل بھی آپ کا نکل جائے تو یہ بہت مفید اور کارمان اس کا میں نے بتا جائے کان میں اگر پانی چلا جائے اگر کان کے اندر پانی رہے گا پھر آپ سٹک کی مدد سے نکالنے کوشش کریں گے یا بہت زیادہ لوگ میل نکالنے کوشش کرتے ہیں تو وہ اندر ہماری سٹک لگ جاتی ہے جس کی طرح سے انفیکشن ہونے کے بعد ریشہ بننا شروع ہو جاتا ہے اب آپ نے احتیاط ضرور کرنا ہے کھانے کے لیے آپ نے کشتے شیری اور شہد آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے آپ کو میں نے بتا جائے کان کو ساف کرنے کے لیے آپ نے کس طرح سے تیل کا استعمال کرنا ہے اور کبھی بھی کان میں سٹک نہیں آپ نے ڈالنی جس کے لیے سے آپ کو زخم ہو جائے یا آپ کا ریشہ بننا شروع ہو جائے تو اگر آپ کے تکلیف ہے زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر کو کان چیک اپ کروا سکتے ہیں کان کی صفائی کروا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ایہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کا نامات بھولیے گا بیل بٹن آئے گا ان کو پریسٹ کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفید و کارامن اس کے آپ تک سب سے پہلے ملتے رہے بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا سنا آپ کا بہت بہت تھینکیو اپنا خیار رکھیں کہ اس کے ساتھ ہی باجیب ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان